السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے عباب نے بہت سارے مسئلے بیان کیے ان بہت سارے مسئلوں کو جب میں نے جمع کیا تو میں نے اس کی ایک کلاسیفیکیشن کر کے دو چیزوں کا انتخاب کیا آپ کے لئے ٹھیک ہے کچھ افراد نے فرمایا کہ ہمیں جریان ہے بار بار منی کے قطروں کا اخراج ہونا مسلسل جاری رہنا ہو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا اسی طرح کچھ نے فرمایا کہ احتلام بہت ہوتا ہے رات کو خواب میں سوئے اس وقت دیگا تھا کپڑے غراب ٹھیک ہے کچھ خواتین نے فرمایا کہ ہمیں لکوریا بہت زیادہ ہے لکوریا کے ماترہ بہت زیادہ ہے تو اس میں بجناب ہے یہ ایک اخراجی کیفیت ہے اور کچھ خاتون نے فرمایا کہ ہمیں حمل قائم کرنے کا طریقہ بتا دو ہاں جی حمل قائم کرنے کی دوہ بتا دو تو بتا میں رہا ہوں آسان لفظوں میں بڑی امانداری سے میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا باتی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بتاتا میں امانداری سے ہوں ٹھیک ہے مجھے بھلا کرنا ہے آپ سب کا پوری دنیا کے پھیلے لوگوں کا بھلا کرنا ہے صحیح ہے میں تو ساعتا ہوں کہ ہربل کی جو بنیادی طب ہے دنیا کے وہ تمام لوگ جو میری زبان سمجھ رہے ہیں وہ اس میں اتنی کمانڈ این گریپ حاصل کریں کہ پوری دنیا کو آپ لوگ لیٹ کریں آپ لیٹ کریں پوری دنیا کو دنیا رول رہی ہے دنیا بہت پریشان ہے علاج معالجے کے چکر میں تو تھوڑا سا طف سے رجحان ہو جائے آپ لوگوں کا معاملات سمجھنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے نا پہلے خود بنا لو تھوڑا سا اپنے دیگر عزیز و اقارے پہ تجربے کرالو دل مطمئن ہو جائے پھر آگے لوگوں کا بھلا کرو ہر بندہ بھلا کرنے والا بن جائے ٹھیک ہے جب آپ دوسروں کا بھلا کرنے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کی مخلوق کا تو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنے کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا کرنے کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ کا پھر اس کا کتنے پیر و مرشد ہیں وہاں بھی آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے والدائن کی روحوں کے پاس آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ بہت قیمتی دندہ کرتے ہو جب ایک انسان کا بھلا کر رہے ہوتے ہو تو بہت بڑے اکاؤنٹ میں آپ کے اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے اور وہ اماؤنٹ کب کام آئے گی بھائی صاحب مرنا تو ہے نا سب نے ہے نا میں نے بھی مرنا ہے خبر میں جانا ہے نا خبر میں کام آئے گی برزخ میں کام آئے گی قیامت میں کام آئے گی جنت تک لے جائے گی یہ اماؤنٹ جب آپ کسی کا بھلا کر رہے ہوتے ہو تو میری بات غور سے سن لیا کرو سمجھ لیا کرو ضرورت نہیں ہوتی حکیم صاحب ریڈی میٹ بھیج دو کوریر سے حکیم صاحب ریڈی میٹ بھیج دیں گے خود بنا لو میں تو زیادہ تر کچن پہتی بھی بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کچن سے چیزوں کا حاصول کر دوں آپ کا بھلا کر دوں تھوڑا سے سنسیر آپ ہو جاؤ ٹھیک ہے ویڈیو دو تین دفعہ دیکھ لیا کرو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے پھر وہ ہماری مختلف بہنیں اور ہماری آنٹیاں کالا کالا پتیلا مجھے تصویر بیج رہے تھے حکیم صاحب اہمیں بن ہوتا ہے تو سارا چھاڑ جا بی بی جی ویڈیو دیکھ لو دوبارہ ویڈیو صحیح سے دیکھ لو دو دفعہ دیکھ لو جو چیز بنانے پر آ جاؤ اس کی ویڈیو دو تین دفعہ دیکھ لو ٹھیک ہے پوائنٹ نوٹ کر لو اور بنا لو میں مشکل میں تو نہیں ڈالتا مشکل میں تو نہیں ڈالتا آسان لفظ بوجھتا ہوں آسان طریقے بتاتا ہوں لیکن چونکہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اس لئے غلط ملت بن رہا ہے آسان بتانے کے باوجود تو پھر آپ ایسا کر لیجئے نا کہ ویڈیو دو تین دفعہ دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے ایک مربانی دوسری بات یہ کہ یہ سارے مسئلے جریان ہیں یعنی کہ پانی کا کوئی بھی اخراج ہے آتی شکی زہر آتی شکی زہر پانی کا کوئی بھی اخراج اب وہ جناب علی آنکھوں سے مسلسل پانی آ رہا ہو ناک سے مسلسل پانی آ رہا ہو کان سے پانی آ رہا ہو گلی کے گھر کے نلکے میں پانی آئے نا کان سے تو آتا ہے اکسر لوگوں کے پانی تو ایسی صورت میں جناب علی اور مو سے بہت پانی آ رہا ہو جریان ہو احتلام ہو لکوریا ہو اور حمل قائم کرنا ہو تو ایسی صورت میں یعنی کہ ریپورٹیں ساری ٹھیک ہیں پی سی اوز کی ریپورٹ بھی کلیر ہے جناب علیہ حرمل جو ڈسیبلیٹی وہ بھی کلیر ہے اور پیلویس الٹرساونڈ بھی کلیر ہے مرد کا سیمن سپم کی ریپورٹ بھی کلیر ہے پھر بھی عمل قائم نہیں ہو رہا تو صرف عمل قائم ہونے میں ضرورت ہے علاج کی ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نسخہ بتا رہا ہوں کہ صرف زیرہ لے لیجئے سو گرام سفید زیرہ ہلکا سا بھون لیجئے پیس لیجئے گرائنڈ کر لیجئے ٹھیک ہے سو گرام بولا یعنی دس طولے اور سفید پھٹکری لے لیں ایک طولہ دس گرام ٹھیک ہے یہ لے لیں اس کو بھی توے میں ڈال کے ٹکڑے کر کے توے میں ڈال دیں آگ جلا دیں یہ پانی بن جائے گی پانی بن جائے تو آگ بن کر دیں اور یہ دوبارہ سوکے پتھر ہو جائے گی کھرچ کے اتار لیں ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ملا دیں صحیح سو گرام آپ کے پاس زیرہ تھا اور ایک طولہ یعنی دس گرام آپ کے پاس پھٹکری تھی یہ دونوں ملا دیں اور گرینڈر میں پیس لیں انتہائی باریک کر لیں ٹھیک ہے جی اب اس کی کلاسیفیکشن کر لیجئے دو ایسوں میں جن تمام افراد کو جریان احتلام ہے لکوریا ہے یا پانی کہیں سے بھی خراجی قیفیت میں زیادہ ہے آتشے کی زہر تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے تو ان کو روزانہ نہار مو اور شام چار بجے ایک چھٹکی چاہے گا کواٹر چمچ مو میں رکھانی پی لیں بھائی ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہونے تک کرنا ہے پھر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہونے کے بعد بھی اگر کرنے کی کوشش کی تو نہ حق بھی بیکار میں کونسٹیپیشن ہو جائے گی آپ کو قبض ہو جائے گی پھر قبض کا علاج کرنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ ٹھیک ہوتے ہی چھوڑ دیں کلیر ہو گیا اور جس کو حمل قائم کرنا ہو ہماری جس بہن بیٹی کو حمل قائم کرنے کیلئے جس نے یہ نسخہ بنایا ہے وہی نسخہ بنا کے رکھ لے فیدے میں رو گے اگر صحیح ائر ٹائٹ جار میں رکھا ہے تو دو سال تک یہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ الیم آکسائیڈ پھٹ کری اس میں موجود ہے ٹھیک ہے نا وہ بہت بڑی انٹی انفیکشن ہے اتنی آسانی سے دوہ خراب نہیں ہونے دے گی وہ ان کو کیا کرنا ہے کہ منسس سے پاک ہو کے جب منسس سے پاک ہو جاؤ ٹھیک ہے تو پھر تین دن نہار مو چائے کا کورٹر چمچ یہی پورٹر چائے کا کورٹر چمچ آپ نے نہار مو مو میں رکھا سادہ پانی پھلیا صرف تین دن زیادہ نہیں لینا صحیح ہے اور حمل قائم کرنے کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ آپ نے دوہ لے لی انشاءاللہ حمل قائم ہو جائے گا اللہ کی ایک مخلوق کا میرے کہنے سے اضافہ ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافہ ہوگا جو کہ نبی پاک کی چاہتی خواہش تھی کہ میری امت جو تمام انبیاؤں کے امت سے دگنی ہو تو اللہ اور اس کی رسول کے خواہشیں چاہتے ہیں جب ہم پوری کنے پر آئیں گے نا خدا کی قسم اللہ گھر میں گھس کے آپ کی مدد کرتا ہے گھر میں گھس کے آپ کے مسئلے حل کرتا ہے یہ تعلق تو ہو ٹھیک ہے تو اسی نیت سے بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی امت میں اضافہ ہو جائے تو یہ تین دن لینا ہے پہلی بار دوسری بات کیا ہے کہ منسل سے پاک ہونے کے گیارویں بارویں تیرہویں چودویں دن ضرور میٹنگ کرنے ہیں کلیر تیسری بار جس کو پوری دنیا رو رہی ہے حمل قائم ہو گیا لیکن مسکیریج ہو گیا حمل قائم ہو گیا لیکن یہ ہو گیا حمل قائم ہو گیا لیکن وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ تب سے ہو رہا ہے جب سے آپ نے بڑوں کی باتیں ماننا چھوڑ دیں آپ نے اپنے والدین کی اپنی ساس کی باتیں ماننا چھوڑ دیں تب سے آپ پریشان ہو حمل قائم ہونے سے لے کر حمل قائم کرنے سے لے کر حمل قائم ہونے سے لے کر ڈیلیوری ہونے تک آپ نے چنی کی دال بلکل نہیں کھانی مسور کی دال بلکل نہیں کھانی کلون جی بلکل نہیں کھانی بڑا گوش بلکل نہیں کھانی تب تو یہ حمل قائم ہو کہ انشاءاللہ خیر و آفیت سے دنیا میں آ جائے گا پھر اعزان دیں گے ملوی صاحب آپ خود دے لیں نا مسلمان ہوتا اور اگر آپ نے بیتیاتی کی چٹ پردہ کھا لیا تیز مرچ مسالے منٹ کے کھائے تو پھر مسکیریش کراتے رہو کراتے رہو مایوس ہو جاؤ تو آدھا الزام ڈاکٹر صاحب پہ لگا دو آدھا حکیم صاحب پہ لگا دو آدھا عاملوں پہ لگا دو پھر بولو ساڑھے ہوتے تو جادو ہویا حکیم صاحب جادو دی کٹ کر دے کس بات کا جادو آپ فیزیکل نارمل لائز کو پروپر چلائیں گے تو کوئی جادو ٹو نازفلی نہیں ہونے والا جی آپ مسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پرابلم کے شکار ہوتے ہیں مسنگ کرنا بند کر دیجئے یہ نسخہ آپ کے کام کر دے گا پانچ اتنے بھاری بھیانک مرض آپ کے ختم ہو جائیں گے اور آپ اچھے بچے ترین ہو جائیں گے دنیا کے ٹھیک ہے جب آپ کو فیدہ ہوگا تب کلیجے سے انشاءاللہ نکلے گی دعا اور آپ مجھے دیں گے دعا میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ